ہیلو ایرون اسلام علیکم ویلکم بیک ڈو مائی چینل کیسے ہو آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں پھر حاضر ہوں آپ لوگ کے سامنے آج میں ایک بہت زبردست والی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چکن پاپکن بنانے کی ریسپی جو کہ بہت ہی آسانی سے اور کم ٹائم میں بن کے تیار ہو جاتی ہے اور بہت زبردست بنتی ہے اور ہم اس میں کوئی بھی زیادہ ایکسٹرا مسالہ نہیں ایس کرنے والے جو بھی ہمارے پاس گھر میں ایویلیبل ہے اسی سے چکن پاپکن بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو چلیں چکن پاپکن بنانے کی میں دیر کس بات کی چلیں پھر فورن سے فٹا فٹ سے کچن کی طرف چلتے ہیں اور یہ اپنی جھٹ پٹ والی ریسپی بنا لیتے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پھر دیکھیں کتا مزہ آنے والا ہے آپ اس کو کھائیں بہت زبردست بن کے تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے اور بہت مسا آنے والا ہے تو کچن کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ چکن لے لیا ہے اور اس کو چھوٹ چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا تھا اور ہم اس کو جس سائز کے ٹکڑے بنانے چاہیں اس سائز کے آپ اس کو کٹ کر لیں اور اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں لسن ادھرک کا پیسٹ ہے اور سویا سوس اور بینیگر سرکہ ہے اور اس میں کچھ مسالے میں نے ایٹھ کی ہیں جو کہ لال میچ پوڈر لال میچ پوڈر چاٹ مسالہ کالی میرچ اور گرم مسالہ اور نمک اور یہ سب ہم اس چکن میں ایٹھ کر لیں گے اور لسن ادھرک کا پیسٹ بھی ایٹھ کر لیں گے سویا سوس بھی اور مینیگر سب کچھ ایٹھ کر لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ایک چیز بھول گیا جو کہ ساتھ میں میں نے دکھایا نہیں ہے ساتھ میں میں دودھ بھی ایٹھ کرنا ہے آدھا کب دودھ جو ہمیں اس میں ایٹھ کرنا ہے اور اس سے بہت اچھے بہت تیسٹ میں بہت دوگنا کا تیسٹ بڑھ جاتا ہے اور لوگ ایک بار بنا کے دیکھئے گا دودھ ڈال کر بہت مسائے گا یہ دیکھیں یہ آدھا کب دودھ دے لیا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پانی پانی جیسا ہو گیا ہے تو آپ بالکل بھی پہشان نہ ہو یہ پانی ہم اس کو ویسٹ نہیں کریں گے ہم اس کو ایک برطن میں نکال لیں گے اور اس کو دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے اور یاد رہے یہ ہم فریز میں نہیں رکھیں گے باہر رکھیں گے فریز میں اگر اگر ہمیں رکھنا ہے تو فریز میں رکھ سکتے ہیں نہیں تو ایسے ہم باہر رکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے دو گھنٹے کے بعد سے میں نے اس کو کھول کے دیکھا ہے تو سارا مسالہ اس کا پانی جو تھا وہ میں نے نکال لیا ہے اور ایک انڈا جو میں نے میں نے رکھا ہوا تھا اس کو بیٹ کیا اور پھر اس میں ڈال دیا اور اس کو دس منٹ کے لیے میں نے اس کو پھر سے ڈھک کے رکھ دیا آپ اس کو دس منٹ رکھیں آدھے گھنٹہ رکھیں وہ آپ کی مرضی ہے جتا دیر تک ہم اس کو رکھیں گے اتا ہی زبردست یہ بن کے تیار ہوگا تو دوسری طرف میں نے اس کی کوٹنگ کرنے کے لیے جو میں نے مسالہ تیار کیا ہے وہ ہے یہ میں نے میدہ لے لیا تھا اور کون فلار ہے جو کہ یہ پیکٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس میں کون فلار کو اس میں اٹ کر دیں گے ایک کپ میدہ ہے تو آدھا کپ کون فلار اور اس میں یہ سارے مسالے تھے لال میرچ کالی میرچ چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا نمہ وہ سب میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کر لینا ہے اور پھر دوسری طرف میں نے فریز میں پانی رکھ دیا تھا تھنڈا ہونے کے لیے اس میں جتا ٹھنڈا پانی ہم یوز کریں گے ہوتا ہی چکن جو ہے چکن کے پیسے جو ہوتے ہیں وہ جب ہم فرائے کریں گے تو اس کے الگ الگ وہ لائن جو بنی ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے تو دوسری طرف میں نے چلڈ وارٹر لے لیا تھا اس میں یہ جو پیالے میں جو اس کا پانی نکال کے رکھا تھا وہ میں نے ویسٹ نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اس پانی میٹ کر دیا ہے پانی میں بھی اس میں مسالے آ گئے اور یہ پانی بہت بردست والا پانی تیار ہو گیا ہے تو پھر اب ہم ساتھ ساتھ اس کو ایک ایک پیس اٹھائیں گے اور سب سے پہلے اس کی آٹے کی کوٹنگ کریں گے اور بہت ہی اچھے سے کوٹنگ کرنی ہے ہمیں اور دبا دبا کے کرنی ہے تاکہ بہت ہی اچھے سے پاپکون کی طرح سے بن جائے اور پھر فوراں سے پانی میں ڈالنا ہے اور پانی میں چھوڑنا نہیں ہے اور فوراں سے پانی سے نکال لینا ہے تو ہم اس کو اسی طریقے سے نکالنے کے بعد سے پھر ہم نے اس میں آٹے میں میدے میں جو ہے اس میں کوٹنگ کی اور بہت اچھے سے اس کی پاپکون کا شیف دیا اور اس کو بہت اچھے سے پاپکون کا جیسے مارکٹ میں سے پاپکون ہم لیتے ہیں تو اس کا شیف کیسے رہا تھا گول گول سا اسی طریقے سے ہمیں اس میں شیف دینا اور دبا دبا کے دینا ہے تاکہ اس چکن کے لیئر بن جائے اور پھر لیئر بن جائے گا تو بلکل پاپکون کا شیپ آ جائے گا اور یہ شیپ اس بہت آئے گا جتا اٹھنڈا پانی ہوگا ہوتے ہی یہ شیپ لیئر بن کر آئے گی اور پھر اس کے بعد سے اس طریقے سے بہت اچھی سے کوٹنگ کریں گے اور جو ایکسٹرا آٹا ہوگا اس کو اس طریقے سے ہاتھ سے جھاڑ دیں گے اور پھر دوسرے برطن میں رکھتے چلے جائیں گے جتا ہمیں بنانا ہے اس حساب سے ہم اس کی کوٹنگ کر لیں گے اور اگر ہمیں زیادہ لگ رہا نہیں بنانا تو پھر ہم اس کو اٹھا کے فریز میں ڈال دیں گے جب ہمیں بنانا ہو تو پھر ہم اس کو یوز کر لیں گے تو دو حصے میں آٹا کرنے کا یہ مقصد تھا میرا کہ پانی میں جب ہم ڈیپ کرتے ہیں تو وہ پانی میں گیلا گیلا سا ہوتا ہے تو آٹے میں جو ہے وہ پورا آٹا گیلا ہو جائے گا اس لئے میں نے دو حصے میں کر لیا گیلا ہوگا تو آدھا ہی گیلا ہوگا اور آدھا جو اچھا رہے گا پھر جب یہ تو پھر یوز میں نہیں آئے گا تو پھر اس حصے کو پھر سے ہم استعمال کر لیں گے اور اس طریقے سے آپ کر لیں بہت آسان ہے اور بہت اچھا طریقہ ہے یہ پورا آٹا زائے ہونے سے اچھا ہے دو حصے میں کر لیں تاکہ آدھا سوکھا رہے گا آدھا گیلا ہو جائے گا تو پھر سوکے والے کو یوز میں لائے گے اور اسی طریقے سے ہم سارے پاپکون کو وہ چکن کو پاپکون کا شیپ دیتے ہوئے ایکسٹرا آٹے کو جھاڑتے ہوئے دوسرے برطن میں ہم رکھتے چلے جائیں گے اور اب دیکھ رہے ہیں بلکل میں اسی طریقے سے کر رہی ہوں میں بار بار اس چیز کو بتا رہی ہوں کہ جتا ٹھنٹا پانی ہوگا اتا ہی پاپکون میں اچھی سی لیئر آئے گی اور بہت زبردست سا پاپکون ہمارا بن کے تیار ہوگا اور زیادہ دیر تک پانی میں چھوڑنا بھی نہیں ہے بس فوراں سے ڈیپ کرنا ہے اور نکال لینا ہے بہت سے لوگ اس میں وہ بریٹ کرمز ڈالتے ہیں جو کہ ایکسٹرا اس کی کوٹنگ ہو جاتی ہے وہ زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے ایکسٹرا کوٹنگ بھی زیادہ اچھی نہیں لگے گی کھایا نہیں جاتا ہے اور سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹرا کوٹنگ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم سنگلی کوٹنگ کریں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چکن کو پاپکون والا شیپ اور کوٹنگ دیکھیں یہ میں نے تیار کر لیا ہے پھر دوسری طرف میں نے تیل بھی رکھ دیا تھا گیس پہ تیل گرم ہو رہا ہے ہم اس میں چیک کر لیں گے گرم ہونے کے بعد سے کہ یہ اچھے سے گرم ہوا یا نہیں ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو چیک کریں چھوٹا سا ٹکڑا ڈال کر یہ بہت اچھے سے تیل گرم ہو گیا ہے ہلکا گرم بھی نہیں ہونا خوب اچھا تیز گرم ہو تو ہمیں ڈالنا ہے اور ایک اکر کے سنگل سنگل ہم ڈالتے چلے جائیں گے جتا اس میں ہم آ سکے گا آسانی سے ہم اس میں ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد سے ہمیں اس کو بالکل بھی ٹچ نہیں کرنا ہے اور اس کو ایسی چھوڑ دینا ہے اور گیس کی فلیم کم بھی نہیں کرنی ہے اور نہ اس میں چمچ لگانا کچھ بھی نہیں کرنا اس کو ایسی چھوڑ دیں گے زیادہ ہوگا تو ہم وہ دیکھیں اس طریقے سے ہلا دیں گے بس برطن کو اور اس کو ٹچ نہیں کریں گے ابھی جب اس نہیں اگر ٹچ کر دیا تو اس کی کوٹنگ نکلنے کا ڈر ہوتا ہے نکل جائے گی کوٹنگ اور جب اچھے سی یہ گرم ہو جائے گا ہیٹ ہوگا تو جب لگے گا کہ اس کوئی کوٹنگ اب نہیں نکلے گی تو پھر ہم اس کو چمچ کے یوز کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو پلٹ رہی ہوں تھوڑی دیر میں اب اس وقت اب ہم اس کو میڈیم ٹو لو پہ ہم اس کو کیونکہ چکن کچھا ہے ہمیں اس کو پکانا بھی ہے تو ہم اس کو میڈیم ٹو لو پہ ہم اس کو پکائیں گے اور دیرے دیرے اس کو پکائیں گے تاکہ یہ اندر سے گل بھی جائے اگر ہم صرف تیز آج پہ رکھیں گے تو اندر سے گلے گا نہیں اور اوپر سے جل جائے گا تو پھر ہمیں اس کو ہلکے آج پہ پکانا ہے میڈیم ٹو لو پہ پکانا ہے اور جب یہ تھوڑی دیر میں پک جائے گا تو پھر ہم اس کو گولڈن براؤن کرنے کے لئے ہمیں اس کو ہائی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو میں نے اس کو میڈیم ٹو لو پہ رکھا تھا اب میں اس کو ہائی کر دی ہوں اور اس کو گولڈن براؤن کر کے نکال دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بلکل پاپ کون والا شیپ آیا ہے یا نہیں آیا مجھے تو بلکل بھی لگ رہا ہے بلکل مارکٹ والا پاپ کون مجھے دیکھ رہا ہے آپ لوگ کیسا دیکھ رہا ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے اور دیکھیں میں اس کو بلکل ہائی پہ کی ہوں اور اس کو گولڈن براؤن کر لینا ہے زیادہ اس کو لال نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم اس کو نکالنے کے بعد بھی یہ یہ لال ہوتا ہے براؤن ہوتا جاتا ہے کیونکہ جیسے ہم پیاز فرائی کرتے ہیں تو اس کو نکالنے کے بعد بھی کچھ دیر تک وہ ڈارک ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے اس کو نکالنے کے بعد سے اس کو گولڈن براؤن ہونے کا پروسس ابھی تھوڑی دیر تک رہتا ہے تو ہم اس کو زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے تھوڑا سالکا کرنا ہے تاکہ نکالنے کے بعد سے اپنے آپ وہ گولڈن براؤن ہو جائے گا دیکھیں بلکل اسی شیپ میں ہمیں اسی طریقے سے یہ گولڈن براؤن ہو گیا ہے اتا ہی ہمیں رکھنا ہے اور اس کو ایسے ہی نکالنا پھر دوسرا بھی میں اس کو اسی طریقے سے ڈال دیا ہے اور وہ بھی نکال لیا ہے آپ دیکھ ساتا ہے میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر دیا ہے کہ تذ بردست بن کے تیار ہوا ہے بلکل پاپ کون مارکٹ سے کہیں کم نہیں لگ رہا ہے اب اس کو آپ چٹنی سے کھائیں جس چیز سے دل چاہے اس چیز سے ٹومیٹو کچپ سے کھائیں مارنیز سے کھائیں جس سے کھائیں بہت مزا آئے گا آپ لوگ اس طریقے سے میرے بتائیں اس طریقے سے بنائیں کھائیں اور بچوں کو کھنایا بچوں کو تو بہت پسند آئے گا بچے تو اس کے فین ہوتے ہیں جیسے کہ میرے بچے فین ہیں تو یہ میرے بچوں کی بہت دنوں سے فرمائش تھی تو میں نے آج ان کی فرمائش پوری کی ہے تو چلیں آپ بھی بنائیں کھائیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور چلیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی سی رسی پی کے ساتھ آپ نے مجھے اجازت دینا ہے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے